حضر ہو سکتے ہیں کہ اس نے جیسے کہا کہ تمہارا نبی جھوٹا ہے ایک مرتبہ یہ عالم غیظ و غضب میں آتے ہیں اپنی امامے کی پگڑی کو پھینکتے ہیں زمین پر وہ پگڑی ساپ بن جاتی ہے یہ پریشان ہو جاتا ہے یہودی کہ یہ تم نے کیسے کیا یہ عالم کہتا ہے یہ میں نے نہیں کیا جب تم نے میرے رسول کی توہین کی میں نے یہ موجزہ علی کی دربار سے خیرات میں لے کے تیرے سامنے پیش کیا تھا تو یہ علماء اگر کچھ کر کر دکھاتے ہیں یہ وہ ہیں جن کا اتصال ہوتا ہے اہلوبائیت علیہ السلام کے ساتھ ان کی دربار سے موجزہ خیرات میں لیتے ہیں ان کی دربار سے کرامت خیرات میں لیتے ہیں لیکن نظیر ہو کہ ہم نے اپنی روح کو اپنے جسموں کو اتنا پاک کیا کہ کم از کم ان کے غلاموں کا مقام حاصل کر سکے ہیں کم از کم سلمان جیسے بن کر علی کے دروازے پر جھاڑو دیں سلمان ایک امتی تھا لیکن تقوی کا یہ عالم ہے کہ نبی فرماتے ہیں سلمان ہم اہلوبائیت میں سے آئے جب تک فکر نہیں کریں گے تب تک انسان کی عقل نہیں بڑھتی وہاں فرماتے ہیں فکر کا سمر ہے عقل اہلوبائیت کے فضائل میں بعض لوگ اس لیے علچتے ہیں کیونکہ فکر نہیں کرتے ہیں اور دوسرے ہاتھ پر وہ منکر اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ فکر نہیں کرتے نبوت سے ولایت سے لوگ اس لیے دور ہو گئے کیونکہ لوگوں نے فکر نہیں کی اگر فکر کرتے تو عقل آتی اور اسی عقل سے عقیدہ بنتا ہے اگر فکر غلط ہو تو عقیدہ غلط ہو جاتا ہے اگر فکر صحیح ہو تو عقائد بھی صحیح ہو جاتے ہیں آیت العقراتی فرماتے ہیں کہ لوگ حج پہ تو جاتے ہیں لیکن فکر نہیں کرتے ہیں امام حسین کی زیارت تو کر کر آتے ہیں لیکن فکر نہیں کرتے ہیں اب شخص حج سے واپس لوٹا اور جب واپس آیا تو رشتہ داروں سے مل کر کہا کہ میں نے حج پہ ساڑھے سات میٹر کیلے کھائے ہیں اب لوگوں نے کہا بھائی کہ حج پہ کیلے میٹر کے حساب سے ملتے ہیں کیا جو آپ نے ساڑھے سات میٹر کیلے کھائے کہ نہیں نہیں میٹر کے حساب سے نہیں ملتے ہم ہوتل میں تھے کیلے زیادہ آتے تھے اب میں نے کہا بیٹھا ہوا ہوں تو ناپنا شروع کیا تو میں نے اندازہ لگایا کہ میں نے ساڑھے سات میٹر کیلے کھائے اب یہ ہے بے عقل انسان جو گیا حج پر ہے لیکن کیلوں کی سائز لے رہا ہے یہ بلوخ کی مثال دیتے ہیں ایک جوان جب بالک ہو جاتا ہے تو اس کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے میری شادی ہو جائے چار چار گھنٹے بعض وقت کہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں کوئی نگاہ لگ جائے کوئی زیارت ہو جائے لیکن چھوٹے بچے سے پوچھئے کہ تمہیں بیوی چاہیے یا چنگم چاہیے بیوی چاہیے یا چوکلیٹ چاہیے تو بیوی کو ٹھکرا دے گا لیکن چوکلیٹ کو لے لے گا کیونکہ یہ بالک نہیں ہے وہ جوان بالک ہو گیا ہے جب بالک ہوتا ہے انسان کی عقل تھوڑا بڑھ جاتی ہے ہم حسینی تو بن گئے لیکن بالغ حسینی نہیں بنے مومن تو بن گئے لیکن اب تک بلوغ ہمارے وجود میں نہیں آیا اور قرآن بھی کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن افلائی اقلون لیکن ابھی تک عقل نہیں آئی حافظ قرآن تو بن گئے عقل نہیں آئی مولوی تو بن گئے عقل نہیں آئی زاکر تو بن گئے عقل نہیں آئی خود کو لکھوا تو رہا ہے کہ زوارِ حسین ہوں ہاجی ہوں لیکن عقل نہیں آئی ایک ہاجی حج سے واپس آتا ہے اور فخر سے کہتا بھئی مسجدِ حرام میں سات سو بائیس لاؤڈ ہیں لوگوں نے کہا بھئی آپ کو پتا کیسے چلا کہ سات سو بائیس لاؤڈ کم انہیں دو تین طبقے تھے چکر لگائے اور گنے سات سو بائیس لاؤڈ تھے کہا کتنا بے وقوف ہے جتنا ٹائم گن رہا تھا اس میں ایک تواف ہو جاتا لیکن عقل اس کی دیکھئے کتنی ہے کہ عقل کامل نہیں ہوئی ہم لوگ جو اکثر زیاراتِ کربلا پر جاتے ہیں کاؤنٹ کیجئے اگر دس دن نجف اور کربلا میں رہے کتنے گھنٹے آپ نے امام حسین کی زیارت کی اکثر ٹائم ہوتل میں کھانے میں پینے میں ٹوائلٹ میں ضائع کرتے ہیں لیکن اگر زیارت کو دیکھا جائے چند گھنٹے زیارت کے لئے جاتے ہیں اکثر ٹائم شاپنگ میں گزر جاتا ہے لیکن آیت اللہ مرعشی نجفی کو دیکھئے آیت اللہ بروجردی کو دیکھئے آیت اللہ زنجانی کو دیکھئے جب مشہد میں یہ باتیں اٹھنے لگی بھائی کیسے ممکن ہے کوئی شخص ایک رات میں ہزار رکعت نماز پڑھ سکے تو آیت اللہ زنجانی فرماتے ہیں میں نے مولا رضا کے حرم میں مغرب سے لے کر صبح تک ایک ہزار رکعت نماز پڑھ کے ثابت کیا محمد علی محمد رائط اللہ خوئی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے بھی نماز پڑھنا چاہیے لیکن سات سو رکعت پڑھ سکا تھوڑے ہیلڈی تھے بچارے فرماتے میں تھک گیا اتنی طاقت نہیں تھی تو ہم نے کون سا وہ کردار اپنایا ہر محرم میں پڑھتا ہوں گا